اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیچر آئسلے ٹی ٹین ٹورنامیٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا سی آر ڈی ورسیز ایس ایس کے بیچ میں ہے اگر یہاں کے ویکیٹ کے بارے میں بات کریں تو دوستو لارٹ کے جو چار مقابلے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھو گئے ٹی جیس نے پہلے بیٹ کرتے ہو ستاسی بنائے تھے سی آر ڈی کی جو ٹیم ہے وہ آٹھ رن سے ہار گئی دو نو ایننگ میں ٹوٹل ساتھ ویکیٹ کریں پھر آئی آر رن نے پہلے بیٹ کرتے ہو ایک سو بارہ بنائے تھے ایس ای آر کی جو ٹیم ہے دوستو وہ تیرہ رن سے ہار گئی یہاں پر دو نو ایننگ میں آٹھ ویکیٹ کریں سیکنڈ لارٹ مقابلے میں سی آر ڈی کی ٹیم ہے وہ اٹھاون رن بنا پائی تھی پیچھے سے ویرس نے مقابلہ ہے وہ نو ویکیٹ سے وین کیا یہاں پر بھی آپ دیکھو گے دوستو دو نو ایننگ کے اندر ٹوٹل ساتھ ویکیٹ کریں اور لیڈ نائٹ کو جو لارٹ مقابلہ ہوا اس میں بی اے ڈبلو نے پہلے بیٹ کرتے ہو 68 بنائے تھے اول آؤٹ ہو گئے تھے پیچھے سے ٹی جیس نے مقابلہ ایک طرفہ نو ویکیٹ سے وین کیا یہاں پر دوستو دو نو ایننگ کے اندر ٹوٹل گیار ویکیٹ کریں یعنی دوستو پچھلے چار مقابلے سے دو مقابلے ہیں وہ پہلے بیٹ کرنے والی ٹیم نے دو مقابلے چیز کرنے والی ٹیم نے وین کیے ہیں بیٹسمن بھی دوستو یہاں پر ٹھیک ٹھاکرن بنا رہے ہیں اور ہر ایننگ کے اندر لگ بگ آپ دیکھو گے تو چار سے پانچ ویکیٹ بھی گیر رہے ہیں تو کل ملا کر ایک بار پھر سے بیلانس ویکیٹ ایک سیپٹ کر کے چل سکتے ہیں باقی پیس کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا وہ آپ کے ساتھ سیئر کیا جائے گا ٹیلگام چینل میں اور ٹیلگام جوئن کرنے کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائیں گے تو چلی دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سی آر ڈی کے بارے میں سی آر ڈی کی ٹیم نے اب تک آٹھ مقابلے کے لیے ہیں اس میں اسے پہلا مقابلہ وین کیا تھا لیکن اس کے بعد سے لگاتار شات مقابلے دوستو یہ ہار کر رہے ہیں ٹیم کیوں سے جی رافے لگاتار اوپن کر رہے ہیں 20, 40, 14, 38 یہ چار ان کی بیشننگ رہی ہے باقی کی چار پاریوں میں تھوڑا جلدی آؤٹ ہوئے ہیں ان کے بعد دوستو ٹیم نے لاشٹ میچ کے اندر کھرمل سے اوپن کروایا تھا ادروایے دوستو مائک جوسوپ بھی ہی زیادہ تر اوپن کرتے ہیں لیکن ہیمیلٹن نے دوستو پرفرم دیکھو گے تو ابھی تک کوئی بھی اچھی ننگ نہیں کھیلی ہے تس کانکڑا بھی نہیں چھوپائے تو ایک بار پھر سے ان کو لوڈر میں جانا پڑے گا بولنگ کا جانا تک سوال ہے لگ بگ دوور کمپیٹ ڈالتے ہیں شروع کے چار مائچ میں چار میکیٹ تھے لاشٹ کے چار میکیٹ کے اندر تین میکیٹ اور دوستو جاتر پاور پلے میں ہی اپنی بولنگ کمپیٹ کر جاتے ہیں ان کے بعد ایم جوسوپ ہے دوستو ٹیم کی اورشک کافی ساندار اوڑنڈو پلیئر ہے بولنگ کے اندر دوستو کئی بار پاور پلے میں کئی بار بیچ کے آرش میں بولنگ کرتے ہیں شروع کے چار میکیٹ تھا لاشٹ کے چار میکیٹ کے اندر تین میکیٹ اب تک ٹوٹل چار میکیٹ نکال چکے ہیں ان کے بعد ایلوین جولی ہے پچھلے تین چار میکیٹ سے لگاتار نمبر چار پر بیٹنگ کر رہے ہیں پرفرم دیکھو گے دوستو ابھی تک تو بیٹنگ میں کوئی خاص ان کا یوگدان نہیں رہا ہے دس کانکڑا بھی نہیں چھوپائے بولنگ میں پار ٹائم گیند بات جائیں اور جب بھی بولنگ کرتے ہیں دوستو زیادہ پاور پلے میں ہی بولنگ کرتے ہیں تیر میکیٹ کے اندر بولنگ کی ہے ابھی تک کوئی بھی ویکیٹ دوستو ان کو نہیں مل پایا ہے جن کے بعد دونالڈ کلارک ہے بیٹنگ میں نمبر پانچ یا سہے پر آتے ہیں بیٹنگ میں کوئی یوگدان نہیں رہا بولنگ میں پار ٹائم بولر ہیں ایک میس میں ایک آور ڈالا تھا اس میں ویکیٹ نہیں ملا اس کے بعد سے لگا تھا چار میس سے ٹیم بولنگ نہیں کروا رہی جن کے بعد جیسن الیکسینڈر لگ بگ نمبر چار اُل پانچ پہ ان کی بیٹنگ آتی ہے بیٹنگ میں انیس بارہ اور دوستو نو ناباد چہ ناباد یہ ان کے دو اپننگ ہے بولنگ میں دوگر کمپے ڈالتے ہیں اور بولنگ دیکھو گے دوستو تو اب تک سات میس میں بولنگ کی اس میں صرف ایک میس میں تین ویکیٹ نکالے تھے باقی کوئی ویکیٹ نہیں ملا اور دوستو زیادہ تر یہ ڈیتھ کے اندر ہی بولنگ کرواتے ہیں ان کے بعد اس مول لینڈور ہیں لینڈور کی بیٹنگ دیکھو گے تو ایک میس میں تیرہ بنائے اس کے بعد سے دس کانکڑا نہیں چھوپائے بولنگ میں پار ٹائم بولر ہیں دو میس میں ایک ایک آور ڈال لے تھے دو ویکیٹ بھی نکالے لیکن پسلے دوستو چھے سے سات میس کے اندر ٹیم نے سے کوئی بھی بولنگ نہیں کروائی ہے آدھرین میٹھو ہے دوستو ایک میٹھ میں پاری آئی تھی نمبر آٹھ پر تین ناباد کی اس کے بعد بیٹنگ نہیں ملے مالوین ڈیفو ہے میڈ روڈر یا لوڈر کے پلیر ہے پانچ کانکڑا بھی نہیں چھوپائے ہیں ان کے بعد لے لوسی ہے بولنگ میں دوستو یہ آپ کو ایک سے دو اور بولنگ کر کے دیں گے بیس کے اورش میں بولنگ لے کر آتے ہیں شروع کے چار میچ میں چار ویکیڈ نکالے لاشٹ کے چار میچ کے اندر لوسی کو کوئی بھی ویکیڈ نہیں ملا نیکولز برونو ہے برونو بھی دوستو لگ بگ ایک یا دو اور بولنگ کرواتے ہیں شروع کے پانچ میچ میں بولنگ کی تھی ایک میچ میں دو ویکیڈ نکالے تھے اس کے علاوہ کوئی ویکیڈ نہیں ملا تو لاشٹ کے دو میچ میں ٹیم نے اسے بولنگ بھی نہیں کروائی زیادہ دوستو یہ میڈر آورس کے اندر بولنگ کرتے ہیں بینج کے اوپر دوستو جائر جو سب ہے ان کے کافی اچھے ویک اٹیکر گین باز ہیں بیٹن بھی اچھی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر ان کی واپسی ہو جائے باقی اگر کوئی بھی چینج بگرہ ہوگا تو اس کی اپڈیٹ آپ کو ٹیلی کام کے اندر مل جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں دوستو ٹیپل ایس کے بارے میں انہوں نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں آٹھ مقابل میں سے دوستو انہوں نے تین مقابلے ون کیے ہیں اور دوستو چار مقابلے یہ سوری پانچ مقابلے یہ ہار کر رہے ہیں ٹیم کیوں سے سٹیپن پاسکل ہے لگاتار ٹیم کے لیے اوپن کر رہے ہیں ٹیم کے لیے کافی سانتار بلے بازی کی ہے چونتیس پینتالیس بائیس بیالیس ساٹھ تیانلیس ہر میچ میں جمپ کے اٹیکنگ بلے بازی کی بولنگ کے اندر دوستو ایک اور بیچ کے اور میں ایک اور ڈیتھ میں لے کر آتے ہیں اور اب تک کھیلے گئے سات میچز کے اندر دوستو انہوں نے بولنگ کرتے ہوئے نو ویگیٹ ٹیم کو نکال کر دیئے ہیں ان کے بعد دوستو بینجامین ٹیم کے کیپٹن اور ایک پاور ہیٹر بلے باز چونتیس بائیس اکیس سینتالیس تیرہ سوگدہ ہر میچ میں ٹیم کو کافی اچھا سٹارٹ دیا ہے ان کے بعد دوستو سیفٹا ایمبرومنٹ ہے بیٹنگ کا کوئی شور نہیں رہتا ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن بھی آ جاتے ہیں لوڈر میں بھی چلے جاتے ہیں بیٹنگ دیکھو گے تو ایک میچ میں 26 ہے باقی کوئی خاص پرفورم نہیں بولنگ میں لگ بگ دو ور ڈالتے ہیں اور دوستو زیادہ تر یہ پاور پرے میں بولنگ کرتے ہیں سات میچ کے اندر دوستو انہوں نے تین میچ میں چار ویگیٹ نکالے ہیں باقی کے چار میچ ایسے ہیں جہاں پر ان کو ویگیٹ نہیں ملا ہے جے منگو ہے یا تو ون ڈاؤن کھیلیں گے یا ٹو ڈاؤن کھیلیں گے اچھے بلے باز ہیں اٹھاون بیس بیس اکیس یہ چار ان کی ٹوپ ایننگ ہے لارچ میچ میں نورن بنائے تھے کائیرون فلیپ ہے لگ بان نمبر پانچ اور چھے پہ بیٹنگ آتی ہے بیٹنگ میں کوئی خاص یوگدان نہیں رہا بولنگ میں دو ور کمپیٹ ڈالیں گے ایک اور پاور پلے میں اور کئی بار ایک اور ڈیتھ میں لے کر آتے ہیں شروع کے چار میچ میں تین ویگیٹ نکالے تھے لیکن لارچ کی چار میچز کے اندر نورن آباد ان کی ٹوپ ایننگ ہے بولنگ کے اندر کبھی ایک کبھی دو ور ڈالتے ہیں اور اب تک دوستو انہوں نے سات میچ میں بولنگ کی ہے اس میں سے دو میچ میں دو ویگیٹ نکالے ہیں پانچ میچ ایسے ہیں جہاں پر ان کو ویگیٹ نہیں ملا ایم ڈیل سول ہے دوستو ابھی تک کوئی یوگدان نہیں رہا کے جیمچ بھی دوستو کچھ خاص ابھی تک ان کو بھی موقع نہیں ملا ہے کرت مارٹین ہے بولنگ کے اندر میڈل اور میں بولنگ لے کر آتے ہیں کبھی ایک کبھی دو ور ڈالیں گے پیرفرم دیکھو گئے دوستو 3 میچ کے اندر ایک اے کر کے 3 ویگیٹ نکالے ہیں اور 3 میچ ایسے ہیں جہاں پر ان کو ویگیٹ نہیں ملا ہے ان کے بعد نکسٰ نه تھانجے ہیں پارپرے میں بولنگ کرتے ہیں کئی بار دوستو ایک آmatic اب معلاء ویڈٹ유 میں بھی لے کر آجاتے ہیں لیکن لارچ کی تیر میچ نکالے ہیں انیل فونٹانے ہیں دو میچ میں بولنگ کی تھی ایک وکیٹ بھی نکالا لیکن لاشت کے دو میچ سے بولنگ وغیرہ یہ نہیں کر رہے بینج کے پلیئر پر دوستو ان کے بھی ایک رومین پیٹش نام کے اچھے خاصے اولانڈر بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹین سائے تو ان کو بیک کر سکتی جو کی ڈیتھ کے اندر بھی بولنگ کر لیتے ہیں تو جو بھی چینج وغیرہ کی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی تو دوستو ٹیلی گام کافی امپورٹنٹ رہے گا اگر جوئن نہیں کیا ہے تو ضرور شک کر لیتے گا اب بات کر لیتے ہیں دوستو ہماری ڈیمو ٹیم کے بارے میں وکیٹ کیپنگ میں دوستو میں یہاں سے سی بینجامین کو ٹرائے کرنے والا ہوں نیچے کے دونوں اپسن کچھ خاص نہیں رہے گے بیٹنگ ڈیپارٹمنٹ میں جے رافیل ہے اچھے بلے باز ہے سی ڈانگلے بن ہے دوستو بولنگ ٹھیک ٹھا کر لیتے ہیں بیٹنگ اتنے اچھے نہیں رہتی لیکن شیپ پک ہے تو بلکل کور کرنا بنتا ہے جے جو سب دوستو لاشت مقابلہ نہیں کھیلے تھے اگر کھیلیں گے تو ڈیفینیٹلی ٹرائے کریں گے اگر نہیں کھیلیں گے تو دوستو کوئی بھی ایسا اوپسن نہیں ہے جن کے اوپر تھوڑا بود بھی بروسہ کر سکے کیونکہ کیس جیمز کی بیٹنگ ہے دوستو وہ کچھ خاص نہیں چل رہی بیٹنگ کا بھی بروسہ نہیں ہے کہاں پر کھیلیں گے برونو بھی دوستو پوری ترسے شٹرگر کر رہے ہیں بیٹنگ چل نہیں رہی بولنگ ٹیم کروا نہیں رہی ایم ڈولسل کا بھی سی ایم یہی آل ہے دوستو کبھی موکہ مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا پوری تریف لوگ چل رہے ہیں اورانڈر میں پاسکر بیٹ بول دوروں میں بہترین پک ہے ایم ڈولسل بیٹ بول دوروں میں پوائنٹ دلوائیں گے ایلیکسنڈر بولنگ ٹھیک کر لیتے ہیں بیٹنگ اتنی اچھی نہیں رہتی جے مینگو بلے باز کافی ساندھا رہا ہے موٹلی میچ میں اچھے رن بنا رہے ہیں چاروں کو کور کر کے چلیں گے کی فلیپ ہے دوستو گرینڈ لگ میں ٹرائی کرنا بنتا ہے لینڈور دوستو ایورس پک ہے زیادہ ٹیم کبھی یوز نہیں کر رہی کبھی موکہ مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا ہے تو اتنی امپورٹنٹ پک نہیں رہے گی گولنی ڈپارٹمنٹ میں کبھی ہیمیلٹن بلکل امپورٹنٹ پک ہے دوستو پاورپلے کے اندر لگ بولنگ کرتے ہیں لیکن اچھے وکیٹ ٹیکر کے اندباز ہیں جن کے بعد دوستو یہاں سے میں نے ایورو میٹ کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کیا ہے اور دوستو یہاں سے میں نک اتھانجی کو اپنی ٹیم کے اندر کبھر کر کے چلنے والا ہوں دوستو کافی امپورٹنٹ پک رہنے والی ہے تو دوستو ابھی کے لئے جو آپ سکرین پر ٹیم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری صرف ایک ڈیمو ٹیم رہے گی جو میری فائنل ٹیم ہوگی وہ ٹوز بھی ڈیپینڈ کرے گی اور ٹوز کے بعد ٹیم میں جو بھی چینج ہوگا اس کی پوری اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں ملے گی ٹیلی گام زوین کرنے کے لئے دو لنک ہے وہ میں نے ویڈیو کے نیچے منسن کر دی ہیں جہاں سے آپ کلک کر کے سیدھا ہماری صرف ٹیلی گام میں چھوٹ سکتے ہیں اگر بات کریں کیپٹن وائز کیپٹن کی تو دوستو ایس پاسکل اور ایم جوسپ دونوں دوستو ایک سے بڑھ کر بہت انپک ہے دونوں کو آپ ریورس کر کے بھی کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں باقی میری فائنل کیپٹن وائز کیپٹن اور اپ ڈیٹر ٹیم ہیں وہ ٹیلی گام میں مل جائے گی تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور دوستو چینل پر پہلی بار انتو چینل کو سبسکیب ضرور کر لینا thank you friends all the best